کہہ رہے سب آج ہم نے اشیو اٹھایا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم کی ترجیحات تیرہ مہینے ہو گئے ہیں سر جو ملک کے حالات ہیں سیاسی بوران معاشی بورمواشی جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے سیاسی آپ کو پتا ہے انتظامی بوران ہو چکا ہے بیروکریسی کام کرنا ہاتھ چھوڑ چکی ہے اور جو پارلیمنٹ جو جمبوریت کا سب سے اہم ادارہ ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے اور اس وقت سر عوام بیروزگاری میں ٹیکس بے آپ کے مہنگائی میں غربت میں مر رہی ہے سر اور خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ایسے موقع پہ وزیر آزم پاکستان کو کی ترجیحات یہ فیکٹرز اور ایک اور بہت اہم فیکٹرز جو کشمیر فیکٹرز ہے جو پاکستان کی شہرگ ہے اس کو چھوڑ کر سعودی ایران جو قدیم لڑائی ہے اور اس میں انٹرنیشنل قوتوں کا انٹریسٹ ہے سر جنگ ہونا ان کا مقصد ہے تاکہ ان کے اسلے بکے اور ان کی معیشت مضبوط ہو یہ ترجیحات بہتر ہے جو عمران خان کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر ایک سب گزارش یہ ہے کہ تیرہ مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا جو کہتے تھے کہ ہم نے سب تیاریاں کر رکھی ہیں ہماری ٹاکس فورسز نے کام کیے ہوئے ہیں ہمیں اس پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے اور ہم آتے جائیں گے اور ریفارم داناؤنس کر دیں گے اور آج سوہ سال ہوا اور اس کے پاس بھی بہی ہے کہ جی ابھی تو پتہ چلا ہے جو کام کے سامنے مان لے کہ ہم نے پہلے خالتی کی تھی ہم نے آپ کو کس لیڈ کر دیا تھا حالانکہ جو چیزیں آج ہیں وہ پاکستان کے کسی شخص سے چھپی نہیں ہے جو آج سے سال پہلے تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی آپ کی ایکانوی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں بھی ہوتی ہے بجٹ کے اندر بھی ہوتی ہے کوئی خفیہ چیز نہیں تھی کہ ہمارے دوستوں کو آج آ کے پتہ چلا کیوں کو وہ علاق تو بڑے قراب ہے ٹیکس ریونیو کتنا آتا ہے کلیکشن کتنی ہوتی ہے ایکسپینڈیٹر کتنے ہوتے ہیں پاکستان کا کرزہ کتنا ہے کتنی پیمیٹ ہوتی ہے عصد عمر صاحب کے سارے لیکچرز موجود ہیں عمران خان صاحب کے سارے لیکچرز موجود ہیں جو اپنے جلتوں میں دیتے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہے کچھ کھلی ہوئی باتیں ہیں کوئی چھپا ہوا نہیں کا کتنی سبسیڈی ہے تیل کی قیمتیں کیا ہیں کوئی کوئی چھپی بات نہیں ہوتی نیشنل ایکوانومی میں سیکرٹس نہیں ہوتے جس طرح ہاں اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے وزیدعظم کو کیا کرنا چاہتے ہیں جہاں تک تعلق ایران سعودی تنازعہ ہے ہم سعودیہ سے اپنے لیے تو کچھ دینی سکے یعنی کشمید کے لیے کوئی مدد دے لیتے لیکن چلیں اس کوشش میں اگر ہم سعودیہ ایران ٹینشن کو کم کر دیتے ہیں تو پاکستان کا یہ بھی ایک ریجنل مفاد ہے یہ کہ پاکستان کے اپنے حالات اس ریجن کے حالات کے ساتھ لینکت ہے اللہ نہ کرے جو حالات ایران کے اندر ایوالف ہو رہے ہیں اور سعودیہ کو اس ریجن کے اندر سعودی ایران لڑائی ہے کریکٹیولی ہو جاتی ہے اور امریکنز وہاں اپنی پریزنس اور بڑھا رہے ہیں ازرائیل اس کتے کا ایک پلیئر ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر پتہ نہیں کیا صورتحال ایوالف ہوتی ہے کیونکہ ہم حکومت کو چھوڑ کے طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان کو امریکی قبول کر رہے ہیں وہاں سے امریکی نکلنے کو تیار نہیں ہے وہ بارڈل کے ہی دوبارہ ہمارے لئے ایک عذابتہ بن پڑے اور ایرانی بارڈل کو کنٹرول رکھنا پھول رکھنا اور ایران اور اسلامی دنیا کے اندر کو لڑائی نہیں نہ چھڑے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر ہم ایسا کر پائیں فیسیلیٹیشن تو ناکسہ ہمارے وزیراعظم نے کہا میں کوئی سالسی کی بات نہیں کر رہا فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں تو فیسیلیٹیشن وہاں کی جاتی ہے جہاں خواہش ہو جہاں خواہش کا فقدان ہے آپ نے بالکل درستہ یہ دو نظریوں کی لڑائی ہے اس لڑائی میں حتمی طور پر امن نہیں ہوگا لیکن چلے یہ کوشش ہونی چاہیے پڑ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دوستوں نے کبھی یہ سوچا کہ دنیا کا ایک ملح کہہ ہوتی سوپیا جو کہہ دردہ تھا کئی دھائیوں سے جو خانہ جنگی کا شکار تھا کئی دھائیوں سے جو ایریٹیریا جیسے ملک بجترہ ہمارا ہندوستان کا ہے اس کے اپنے بورڈر کے اوپر جنگ جاری تھی کئی سالوں سے اور وہ ملک پلکل مکنو جولادہ دنیا کوئی شخص میں جانے کو تیار نہیں تھا وہاں ایک شخص آیا ابھی احمد وہ بارہ تیرہ مہینے یا پندرہ مہینے کی حکومت کے بعد دنیا میں اپنے اقدامات کی بدولت جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیے یعنی حکومت میں آئے حکومت بنائی تو فوری طور پر اپنے ملک کے اندر جو اپوزیشن کے سارے رانومات ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد سے جیلوں میں رکھے گئے ان کو باہر بلا کے ان سے بات کی پاکستان اپنے ملک کے اندر جاری کھانا جنگی کو ختم کیا ایریٹریہ کے ساتھ اپنے جنگ ختم کی ان کے ساتھ سٹل سیٹلمنٹ کی ایکانومی کے اندر وہ ریفارمز کیے کہ صرف اس کے اپنے ملک کے لوگ خوش نہیں ہوئے بلکہ دنیا نے اس کی کوششوں کو امن کی اور اس کی ایکانومی کی ریوائیویل کی کوششوں کو اتنا ریکنیز کیا کہ ان کو ان کی تیرہ چودہ مہینے کی ختمات کے سلے میں امن کا نوبل پرائز دیتا جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو سال بارہ تیرہ مہینے بہت ہوتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھی ماضی میں رکھ رہے کے نہیں جی سکتے سب جیسے یہ جو پرانے خاندان ہیں نواب اور پڑے رے اور یہ جو زیلدار اور ہمارے انگریزوں کے دیئے ہوئے ٹائٹل تھے ان خاندانوں کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وہ ماضی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا شامدار تھا یہ دوست ہمارے ایک نئے فینامینا کے شکار ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا خراب تھا بھئی آپ کو سارا پتا تھا آپ اسی ملک کا حصہ تھے آپ کے وزیر خزانہ جو پہلے تھے ان کو ہر چیز کا پتا تھا موجودہ وزیرہ خزانہ کو اس سے زیادہ پتا تھا اور آپ کے وزیرہ اعظم کو خود پتا تھا کس کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے کہ ایک خزانہ نہیں ہے قوم سے معافی مانگیں اور ماں باپی کے لئے سے مانگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سی